اسلام علیکم ناظرین ناظرین کیا حال جانا ہے آپ کے ٹھیک ٹھا آگئے ہیں الحمدللہ میں آپ کے بلکل ٹھیک ہوں قریہ سے ہوں ناظرین آج تیرہ اگست ہے اور کل جو ہے نمو چودہ اگست ہوگی ہماری ازادی کا دن ہوگا جس دن ہم انیس سو سنتالیس میں یعنی کہ آج سے پورے سیونٹی سکس یعنی کہ چھتر سال پہلے ہم مکمل طور پر آزاد ہو گئے تھے چودہ اگست ازادی کا دن ہے اور جس مقصد کے لیے ہم نے ازادی حاصل کی تھی اور جس قدر قربانیاں دی گئی تھی پچھلے چھتر سالوں سے چھتر سالوں سے اندازی کرو رہا ہے اور ہر شخص جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے تہیں وہ پبلک میں قوم کو اپنا اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ لوگوں کو بتائے کہ ہم ازاد ہیں اور ہم نے یہ ازادی حاصل کی تھی سکولوں میں فنکشن ہوتے ہیں کالجوں میں فنکشن ہوتے ہیں سرکاری سطح پر فنکشن ہوتے ہیں لیکن کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ ہم پریکٹیکلی کتنے ازاد ہیں اور ہم نے جس مقصد کے لیے ازادی حاصل کی تھی کیا ہم وہ اس مقصد کے اوپر چل رہے ہیں میں تھوڑی سی ایک دو ازمپل دوں گا آپ کو اس کے بعد آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس قدر آزاد ہیں اور کس طریقے سے ہم نے جس مقصد کے لیے اور جس نام پہ یعنی کہ اسلام کے نام پہ ہم نے قربانی حاصل کی تھی اور اپنے اتنی قربانیاں دی تھی جانے ضائع ہوئی تھی شہادتیں ہوئی تھی اور طریقے کی سطح سے زیادہ شہادتیں جو ہے نا وہ مسلمانوں کی پاکستان کی ازادی کے بعد جو ہے نوزی تھی تو اس اتنی شہادتیں دینے کے باوجود ہم نے اسلام کے نام پہ اللہ کے نام پہ ہم نے جو ہے نا یہ ازادی حاصل کی تھی اور ہم نے یہ تہیہ کیا تھا ارادہ کیا تھا ہم نے نیت کی تھی ہمارے باویداد میں کہ ہم اسلام کے اصولوں کو یہاں پہ جو ہے نا وہ ان کو ان پر عمل درامت کریں گے اور ان کا ایکسپیرمنٹ کریں گے ان کے اوپر تجربہ یہ اسلامی تجربہ گاہ ہوگی اسلامی تجربہ گاہ میں کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس پہ یہ تجربہ کرتے کہ ایمانداری کیا چیز ہے اور ایمانداری جس طریقے سے کی جاتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ایمانداری میں ہمارا نمبر کہیں دو سو کے قریب چلا گیا ہے اور جپان جو ہے نا وہ پہلے نمبر پہ آگیا ہے جو بالکل کافر ہیں جن کوئی اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے اسی طرح نابطول ملاوٹ اور بہت سے ایسے معاملات ہاں عبادات میں ہم آگے نکل گئے ہیں عبادات میں ہم نے اپنی اپنی عبادتیں بنا لی ہیں کوئی کس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں کوئی کس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں کوئی کس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں لیکن ہم کر رہے ہیں عبادت میں اللہ کی عبادت میں ہم آگے نکل گئے ہیں لیکن جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے اور اس میں ہم پیچھے چلے گئے ہیں اور اس میں ہم اتنے پیچھے چلے گئے ہیں لیکن کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ اس میں ہم پیچھے کیوں چلے گئے ہیں کس وجہ سے پیچھے چلے گئے ہیں میں آپ کو یہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہ نجم سیٹھی کا جو بیٹا ہے علی سیٹھی جس نے جس کی خبریں خبریں ہیں نیوز ہیں کوئی میں جے اس کی کنفرم ریالیٹی کا نہیں پتا وہ اس نے کسی سلمان تور نامی لڑکے کے ساتھ شادی کر دی یہ قوم لوت ہم مسلمان ہیں ہمیں اس حقیقت کا اندازہ ہے ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے ہمیں یہ واقعات اسی لئے بتائیں کہ یہ ایسی غلاستیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے قوم لوت کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ کس بماری میں مبتلا تھے ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے ان کو ان کے اوپر عذاب آیا اور قوم کو تباہ کر دیا گیا تو اس کے بارے میں یہ خبر بڑی مشہور ہو بڑی بہت زیادہ مشہور ہے اس میں بعض اخباروں نے بھی یہ خبر لگائی ہے سوشل میڈیا بھی بڑا پڑا اب پتہ نہیں اس نے تزدید کی ہے یا نہیں کی یا وہ کیا ہے بندہ وہ بندہ وہ اپنے لباس سے بھی ایسے ہی لگتا ہے جاتے وہ خود کو عورت بنانا چاہتا ہے وہ خود کو خطون ایک سمجھتا ہے یا وہ ٹرانس جنڈر یا جو دوسرا وہ آپ کہہ لیں کہ وہ تیسری شکل ہے انسانیت کی وہ بننا چاہتا ہے تو اس نے جو ہے نا یہ اس کی خبریں آ رہی ہیں کہ اس نے شادی کر دی ہے لیکن یہ ہمارا نہ تو ہمارے جو مطبر ہمارے باعزت محترم نجم سیٹھی صاحب نے اس کی کوئی تردید کی ہے اور نہ انہوں نے کوئی اس کی وضاحت بیان کی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اب وہ ہمارے وزیر اللہ رہ کے گئے ہیں بنجاہب کے اس کے لئے ہمارے کرکٹ بورڈ کے چیر میں رہ کے گئے ہیں بڑے بڑے عدوں پہ ہمارے ملک میں فائد رہے ہیں اور ان کا بیٹا اگر اس طرح کی عققت کر رہا ہے تو یہ کیسی تربیت جو اپنی اولاد جو انہوں نے ایسی تربیت کی ہے وہ قوم جو انہوں نے کیسی تربیت کی ہوگی اور کیا 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 ہوگا یہ یہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف نجم سیٹھی کی سٹوری نہیں ہے آپ دیکھیں انیس جولائی انیس جولائی یہ اسی سال کی انیس جولائی کو اسرائیل نے ایک ریزولوشن جو ہے نا وہ قوم متحدہ پہ پیش کی اور وہاں پہ ایک پوائنٹ اٹھایا کہ پاکستان میں جو ٹرانس جنڈرز ہیں انتے رائٹس نہیں ہیں انہیں جولائی کو یہ پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے اور چھبیس جولائی کو ہماری پارلیمنٹ ہمارا جو رکھوال نے آئیں کے اور جو ہماری قرون ساز ادارے ہیں جو سینٹ اور قومیہ سیمبلی ہیں انہوں نے چھبیس جولائی کو ٹرانس جنڈرز کے رائٹس کا بل پاس کر لیا ہے جس کا کسی کو قوم میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تین چار سو جو قانون سازی کی گئی ہے تین چار سو بل پاس کیے گئے ہیں میرے خیال میں کافی زیادہ بل پاس ہوئے ہیں اس قانون ساز ایسیمبلی میں تو حد کر دی ہے ایک بل جو ہے نا وہ صحابہ کرام کی عظمت کا جو ہے نا وہ پاس کیا گیا ہے جس جو پر ہم نے وہاں ویلہ کھڑا کر دیا ہے ہم مبارک باتیں دے رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں ہم مٹھائیوں کے دبے بانٹ رہے ہیں ہمارے جو علماء دین ہیں ہمارے جو علماء جید علماء کلام ہیں جو ہمارے لیڈر ہیں ہمارے رہبر ہیں ہمارے رہنماء ہیں وہ اس کے اوپر فخر سے اپنا سینہ چوڑا کر رہے ہیں حالانکہ یہ ان کی ڈیوٹیو نہیں شامل تھا اس کے اوپر فخر کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے یہ تو آپ نے ان کے لیے اپنے صحابہ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کے دوستوں کے لیے صحابہ قرآن رضوان اللہ علیہ ماجمعین کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا مزہ تو تک تھا کہ جب یہ ٹرانس جنڈر بل پاس ہو رہا تھا آپ اس وقت اٹھ کے کھڑے ہوتے اور اس کو نگیٹ کرتے اور اس کے خلاف بات کرتے لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا ہم سارے لوگ بیسیت قوم جو ہے نا وہ اس طرف چل پڑے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات کی حد تک صرف فیم چاہیے ہوتا ہے تو یہ کیسی ازادی ہے یہ چودہ کس کیسے ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف باجے بجائیں پان پان کریں کوک کوک کریں گاڑیوں کے سرنسر اتاریں اور سائیکلوں کے لوگوں کو تنگ کریں اور اس طرح کے ہم خوشی جو یعنی وہ منائیں ہمارے لیے ریال خوشی منانے کا ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ ہم آنے والی نسلوں کو کوئی اچھا سبق نہیں دیتے ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ ازادی کا اصل مقصد کیا ہے اسلام اسلام کے نام پہ ہم نے ملک عاصل کیا ہے اور اسلام کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو اسلام کے خلاف کام ہوتا ہے اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور جو جو ہمارے ملک کی ازادی یا سالمیت یا ہمارے آئین کی بنیادوں یا ہمارا جو اسلام ہے ہمارا دین ہے اس کی بنیادوں پہ جو ضرب لگتی ہے جس طریقے سے اس کے خلاف ہم ڈٹ کے کھڑے ہوں نہ کہ ہم اپنی عزت و شورت بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے واقعات کی جو ہے نا وہ دعا دعا سل کرتے پینے تو میرے دوستوں بھائیو بزرگو اگر میری باتیں دھوڑی بہت اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے لیے دعا خیر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ